موسیقی پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدین ماحل بلوچ کو ننن اور ننڈوئی نے اکسایا ترجمان وزیر اعلی بلوچستان کا کہنا تھا کہ گریفتار خاتون ماحل بلوچ خوب دہشتگردی کا اعتراف کر رہی ہے کل ادم تنظیمیں ہماری خواتین اور بچوں کو ناپاک آزائم کے لیے استعمال کر رہی ہیں کوئٹہ میں وزیر اعلی بلوچستان عبدالکردوس بزنجو کے ترجمان بابر یوسف زائی نے دی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گواریا کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا جانیں گے اس رپورٹ میں ترجمان وزیر اعلی بلوچستان بابر یوسف زائی نے دعویٰ کیا ہے کہ گریفتار خاتون ماحل بلوچ خوب دہشتگردی کا اعتراف کر رہی ہے جبکہ ادار مزید تفتیش کر رہے ہیں کوئٹہ میں وزیر اعلی بلوچستان عبدالکردوس بزنجو کے ترجمان بابر یوسف زائی نے دی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گواریا کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سی ٹی ڈی نے کوئٹہ کے راکے سیٹلائٹ ٹاؤن میں لیڈیز پارک کے قریب سے ماحل بلوچ کو گریفتار کیا تھا جس کی ننن اور نندوئی نے اسے اکسایا وزیر اعلی بلوچستان عبدالکردوس بزنجو کے ترجمان بابر یوسف زائی کا کہنا ہے کہ ماحل بلوچ کی ننن اور نندوئی یوسف بلوچ اس وقت ایران میں ہیں جنہوں نے ماحل بلوچ کو اس جانے پراغب کیا بابر یوسف زائی نے کہا کہ جو خود کچھ جیکٹ ماحل سے برامت ہوئی وہ کسی اور کو دینی تھی ماحل بلوچ کے حوالے تمام ثبوت موجود ہیں اور ماحل بلوچ کا شہر کل ادم تنظیم بی ایل ایف کا کمانجر تھا گریفتار خاتون ماحل بلوچ کا تعلق ایک کل ادم تنظیم سے ہے یہ خاتون کل ادم تنظیم کے سہولتکار ہیں تورانے تفتیش اس نے اعتراف کیا کہ وہ کل ادم تنظیم کے لیے کام کرتی ہے بابر یوسف زائی نے مزید بتایا کہ کل ادم تنظیم میں ہماری خواتین اور بچوں کو ناپاک اضائم کے لیے استعمال کر رہی ہیں یہ عمل انتہائی افسوسناک ہے کل ادم تنظیم ہماری روایات کو رون رہی ہے ماحل بلوچ کا شہر بیبرک ایک تنظیم کی کاروائی میں مارا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ خاتون ماحل بلوچ کا نندوی یوسف بلوچ کل ادم تنظیم کے سربراد ڈاکٹر اللہ نظر کا قریبی عزیز ہے وزیر آنہ بلوچستان عبدالکردوس بزنجوں کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان کی ماں و بہنوں اور بچوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خود کو استعمال نہ ہونے دے یہ بیان صرف ہم اپنی بلوچستان کی ماں و بہنوں کو یہ میسیج ہم کرنے کنوے کرنے کے لیے دلوار ہیں کہ دیکھیں آپ کو غلط استعمال کیا جاتا ہے آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے آپ کو ورغلایا جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ کو آن نہیں کیا جاتا اس بیان میں اگر آپ دیکھیں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایک یہ بات نکل رہی ہے کہ کس طرح ایک معصوم خاتون کو یا بلوچستان کی کسی معصوم بیٹی کو بچی کو ورغلایا گیا اس کی ذہن سازی کی گئی اور اسے اپنے نپاک عزائل کے لیے استعمال کیا گیا پریس کانفرنس کے دوران ماہل بلوچ کا ویڈیو بیان بھی چلایا گیا واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کوئٹا کے علاقے سیٹیلائٹ ٹاؤن میں لیڈیز پارک کے قریب سی ٹی ٹی نے خیاتون کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے خودکوش جیکٹ برامت کی تھی ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق جیکٹ میں چار کلو گرام دھما کا خیص مواد موجود تھا ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا خاتون دہشتگرد ماہل بلوچ کا حدف اہم تنصیبات اور سیکیورٹی فورسز تھی ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق سوشن میڈیا پر دہشتگرد تنظیم کی جانب سے خودکوش حملہ اور خاتون کو مسنگ پرسن بنانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا جو بے نقاب ہو گیا ایشیا کپ بائیک آٹ کی پاکستانی دھمکی بھارت کو بیک فٹ پر لے آئی دیگر ٹی میں پاک سرزمین جبکہ بلو شرٹس اپنے میچز کسی اور ملک میں کھیلیں گے پاک آغوان سیریز ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان کی جانب سے بائیک آٹ کی دھمکی بھارت کو بیک فٹ پر لے آئی ایشیا کپ کے ہائیبرڈ موڈل پر آمادگی ظاہر کر دی تاہم دیگر ٹی میں پاک سرزمین جبکہ بلو شرٹس اپنے میچز کسی اور ملک میں کھیلیں گے دوسرے جانب پاکستان اور اغوانستان کے دمیان تین میچوں پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی پی سی بی حکام سے بی سی سی آئی نے جب کہا کہ دو ممالک میں میچز سے برادکاسٹ اور ٹریولنگ کے اخراجات بڑھ جائیں گے تو پاکستان نے ایک شیڈیول پیش کر دیا اس بغور کے لیے وقت مانگا گیا اس دوران بھارتی بورٹ کی کوشش رہی کہ کوئی اور ملک بھی یہ کہہ دے کہ ہمیں پاکستان جانے پر تشویش ہے لیکن پی سی بی نے اس حوالے سے سب کو پہلے ہی اعتماد میں لے لیا تھا اس لیے ایسا نہ ہوا ذرائع کے مطابق دوبئی میں آئی سی سی میٹنگ کے اطراف میں ہونے والی ملاقات میں ایشین کرکٹ کانسل کے ممبران نے معاملے پر تبادلہ خیال کیا پاکستان سے کہا گیا کہ میزبانی سے دست پردار ہو کر اسے سری لنکا یا بنگلہ دیش سے تبدیل کر لے دو سال بعد شاید پاک بھارت تعلقات بہتر ہو چکے ہوں تب اپنے ملک میں ایشیا کپ کا انعقاد کر لے البتہ پی سی بی حکام نے سختی سے یہ تجویز مسترد کرتے ہوئے یہ دھمکی دے دی کہ اگر ایسا کرنا ہے تو ہمارے بغیر ہی ایونٹ کا انعقاد کروالے جس پر جواب دیا گیا کہ سوچ لیں اس سے آپ کو تین ملین ڈالرز کا تو فوری نقصان ہو جائے گا مگر پاکستان نہ مانا اور کہا کہ ہمیں پیسے نہیں اپنے شائقین کے جذبات کا خیال رکھنا ہے ویسے بھی ہمیں پی ایس ایل سے اچھی خاصی آمدنی ہوئی ہے اگر ایشیا کپ مقامل طور پر نیوٹرل وینیو منتقل ہوا تو یہ درست نہ ہوگا ہم بھارت کی مجبوری سمجھتے ہیں مگر اس مسئلے کو اب حل ہو جانا چاہیے کیونکہ آگے ورلڈ کپ اور چیمپینز ٹروفی جیسے ایونٹس بھی ہونے ہیں حکام نے تجویز دی کہ ہم صرف بھارتی ٹیم کے میچز ہی کسی دوسرے ملک منتقل کر دیتے ہیں انگلینڈ گو کے کافی دور ہے مگر وہاں بھی میچز ہو سکتے ہیں ان کی گیٹ منی پی سی بی کو ہی ملے گی اس زمن میں بادچیت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے آئندہ چار سے پانچ روز میں حتمی شیڈیول جاری کر دیا جائے گا میٹنگ میں پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر کسی اور ملک کو بھی ہمارے ملک ٹیم بھیجنے پر اعتراض ہے تو اپنی حکومت کا حد پیش کرے لیکن بھارت کے سوا کسی نے بھی تشویش ظاہر نہ کی دوسری جانب شارجہ کرکٹ گراؤن میں پاک اگوان ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے لیے ٹرافی کی رونمائی میں دونوں ٹیموں کے کپتانوں شادہ خان اور راشد خان نے شرکت کی سیریز کے لیے پیش کی گئی ٹرافی اگوان پنوں ثقافت اور کاریگری کا شہکار ہے جسے ہاتھ سے تیار کیے گئے قالین سے بنایا گیا ہے اگوانستان کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کو بیٹنگ کوچ محمد یوسف کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی جبکہ فاسٹ بولر نسیم شہوی نجی مسروفیات کے باعث دبائی میں موجود ہیں قبل ازی گزشتہ روز اگوان کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف اپنے سکواٹ کا اعلان کیا تھا جس کے لیے لیگ سپینر راشد خان کو کپتان مقرر کیا گیا ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب اور کے پی کے میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے مختلف ازلہ میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے موسم کا مزید حوال اس ریپورٹ میں پنجاب کے مختلف ازلہ اور خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقوں میں رات گئے سے بارش وقفے وقفے سے جاری ہے لاہور سمیت موجود کے مختلف شہروں میں گرد چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوئی صوبائی دار الحکومت لاہور خوشہ میں برسات کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا جبکہ بھگ کر راجنپور میں شدید بارش سے نشے بھی علاقے زیرے آب آ گئے ہیں کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گندم کٹائے کے سیزن کے دوران بارشوں کے سبب پیداوار میں کمی واقع ہو سکتی ہے گوجرہ، ٹوبا ٹیک سنگھ، کمالیا، جنگ جہانیا میں بھی موصلہ دھار بارش سے موسم تبدیل ہو گیا وہاڑی، راجنپور، اوچھ، شریف اور ظاہر پیر میں گرد چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوئی جس کے باعث موسم تو خوشکوار ہو گیا مگر نشے بھی علاقے زیرے آب آ گئے اور بجلی کی فرامی موطل ہو گئی احمد پور، شرکیہ اور گرد و نوہ میں بھی گرد چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوئی جس سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور بجلی کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے جہاں بارش کے باعث گندم کی فستوں کو کافی نقصان پہنچا فلٹ کنٹرول روم کے مطابق کوہ سلمان کے پہاڑے علاقوں میں بارش سے برساتی ندی نالوں میں سیلابی پانی کی آمد شروع ہو گئی ہے ادھر شمالی وزیرستان اور بننو میں بھی وقفے وقفے سے بارش چاری ہے سن کے زلہ جیکابابات میں بھی رات گئے بارش ہوئی بارش کے باعث موسم خوشکوار ہو گیا دوسری جانب شمالی وزیرستان میں بھی وقفے وقفے سے بارش ہوئی بارشوں سے چنے اور گندم کی فصل کو نقصان پہنچا جبکہ شدید بارشوں کے بعد بجلی کی فرامی بھی موطل ہو گئی جس وجہ سے شہریوں کو سہری میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں چین نے پاکستان کے لیے دو ارب ڈالر کا سیف ڈیپوزٹ قرص رول اوور کر دیا ہے ذرائع وزارت خزانہ کا بتانا ہے کہ چین نے دو ارب ڈالر کے سیف ڈیپوزٹ کی واپسی ایک سال کے لیے ماخر کی ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ذرائع کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کی جانب سے بھی فائننسنگ کی امید ہے ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ سے محایدے کے لیے بیرونی فائننسنگ کی تصدیق ضروری ہے ذرائع کے مطابق اسی ماہ چین سے مزید تیس کروڑ ڈالر بھی پاکستان آنے ہیں جبکہ اسی ماہ ذر مبادلہ کے زخائے پانچ ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی امید ہے یاد رہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بیرونی مالیاتی یقین دہانیوں کے بعد پاکستان کے ساتھ اگلا قدم اٹھا سکیں گے پاکستان کو دیگر مالیاتی اداروں اور دوست ممالک سے بھی مالی تعاون یقینی بنانا ہے پاکستان دس ویک میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاصر ہوں گے جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی